ڈراما سیریل مقدر کے ستارہ میں سفدر کمال شینہ کے اوپر ٹوٹ پڑے دوسری جانیب رمشاہ نے بھی آکرکار ساری کی ساری سچائی ہادیہ کو اب بتاہے دی آنے والی کس کم کمل کا آنے میں آپ سے بھی دوستے کنگ ہیں شینہ جسے گھر میں آئے مہمان ذرا بھی حضم نہیں ہوتے جب ہادیہ کے امی ابو گھر میں آتی ہے تو ان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے یہ ساری کے ساری باتیں سفدر کمال سے ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی وہ سامنے تو کوئی بھی بات نہیں کہتا لیکن کمرے میں جا کر اس کو اچھی خاصی سنا دیتا ہے کہتا ہے کہ تنس کرنا تو تمہاری عادت بن چکی ہے اور آج تم نے ساری حدے پار کر دی ہیں اتنی بد اخلاقی اتنی بد لہازی میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ تم اس حد تک بھی جان سکتی ہو آئندہ کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا شینہ جو کہ اس بار بھی سمجھ نہیں پا رہی کیونکہ نتائشہ کے چلے جانے کے بعد جب رازی نے ان کا ساتھ دیا تو اس کی ماں کے اوپر بھی چلا پڑی اور آز ہادیہ کی ماں کے اوپر بھی کیونکہ ہادیہ کے میبو تو ذرا بھی نہیں چاہتی کہ سفدر کمال کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی ایسا برا ہو کے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے وہ سفدر کمال کی فیملی کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں دوسری جانب فیزان جس کے سامنے رازی اور ہادیہ کی حقیقت آ چکی ہے امید سے ہونے کے بعد بھی اسے معاف نہیں کر رہا کہتا ہے کہ ہادیہ میں صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے خموش ہوں آگز جاتے کہتی ہے کہ وہ نہ کیا کر لو گیا آپ فیزان کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا ہادیہ میرے علاوہ کوئی اور ہوتا نا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھتا میرا سبر ہے کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی رازی کو صرف اور صرف اس خوشی کی وجہ سے بہتر ہوگا کہ آئندہ کے بعد تم رازی کے موہ بھی نہ لگنا لیکن ہادیہ کے سامنے رمشاہ کا سج بہت جلد آنے والا ہے وہ وہاں پر بیٹھی پریشان ہوتی ہے اور سوچتے ہیں کہ آج اتنا مخلص ہونے کے بعد بھی فیزان اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا دوسری جانب فیزان کمرے سے باہر ہوتا ہے کہ وہاں پر رمشاہ کی کال آخر کار آ ہی جاتی ہے ہادیہ خموش رہتی ہے کوئی بھی بات نہیں کرتی یہاں پر رمشاہ بول پرتے کہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ زگرہ کر کے آ رہے ہونا اسی لئے تم نہیں بول رہے شاید اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس دن فارم ہاؤس میں میں زہیب کے ساتھ میں ہی آئی تھی یہ بات سننے کے بعد ہادیہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے اس کے ذہن و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ فیزان ہی سن تک جان سکتا ہے آخر کار آنے والے وقت میں ساری کی ساری حقیقت سامنے آنے والی ہے لیکن رمشاہ جو کہ اشیاری لگاتی ہے اسے سامجھا جاتی ہے کہ فون ہادیہ نہیں اٹھایا ہے اسی وجہ سے وہ سارا کا سارا سچ اگلنے کی کوشش کرتی ہے اس بار رمشاہ کامیاب بھی ہو جائے گی لیکن فیزان کا بہت برانظام ہونے والا ہے لیکن کون کون چاہتا ہے کہ رازی اور نتاشا کی شادی ہو جائے رمشاہ کا برانظام کون کو دکھنا چاہتا ہے اپنی قیمتی رائے کا احزان ضرور کیجئے گا سینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹرن زد پہے گا پٹنگ کیا لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ